اسلام علیکم میں ہوں عاطف you are watching my youtube channel life with عاطف ہم نے لازٹ ٹائم آپ کو سکمال بارڈر کا وزٹ کروایا تھا ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا میرے لیفٹ سائٹ پر یہ روڈ سکمال کو جاتا ہے جبکہ میرے رائٹ سائٹ پر چک ڈھلڈا ہے جس کو لنوئے کے نام سے جانا جاتا ہے میں یہاں پہ آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ لنوئے اور سکمال کوٹے کے درمیان میں ایک جھرنا بیٹھتا ہے تو وہاں پر جا کر دیکھیں گے تو سنا ہے کہ وہاں پر زمین سے اس کا پانی نیچے سے نکلتا ہے تو اس میں کافی زیادہ شفاہ ہے تو چلتے ہیں اس نایاب چشمے کو دیکھنے کے لیے ہم لنوئے گاؤں پہنچ چکے ہیں یہ خوبصورت منظر گاؤں کے خوبصورت بچوں کے ساتھ چھوٹے سے بچے کا گھدے کو پکڑنا اور اس پر جھولے لینا اور ریت کے گھر بنانا بچپن کی یاد کو تازہ کر رہا ہے بارڈر پر موجود اس گاؤں کا ہر نظارہ دل فریب دکھائی دیتا ہے پرندوں کی ازادہ نہ پرواز اور بارڈر پر رہنے والے لوگوں کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا بہت خوبصورت یہ نظارہ ہے گاؤں کو کراس کرتے ہوئے کافی مشکل راتوں سے گسر کر ہمیں اس جرنے تاک پہنچنا پڑے گا تو یہ کافی دلچسپ ہے میرے لیے دیکھیں کیا شاندار سرسبز و شداب ترختوں سے لڑا ہوا یہ راستہ ہے جگہ جگہ پہ یہ پانی اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتے ہوئے ویاؤ اور یہ کافی دلچسپ ہے میرے لیے دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں وارس اور انہوں نے ہمیں سپیشل انوائٹ کیا تھا اور یہ ارسلان ہیں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں اس چشمے کو دیکھنے کے لیے جو قدرتی طور پر زمین سے پانی ابلتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پانی میں بہت سے زیادہ شواہ ہے تو چلتے ہیں اور ہمیں دکھائیں گے وارس اور ارسلان کے وہ چشمہ کس طرف ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں بلکل وہ میرے سامنے جمہو اینڈ کشمیر کی چھوٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم بلکل بارڈر کے قریب ہیں زیرو لائن پہ ہم سٹینڈ ہیں اگر آپ کو اور زوم کر کے دکھائیں تو کیا شاندار نظارہ ہے کیمرہ کی آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر کی واجیوں کو تو یہاں سے اب ہم نکلتے ہیں اس چشمہ کی طرف چشمہ پہلے تو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا چونکہ وارس اور ارسلان کافی عرصہ پہلے یہاں آئے تھے شاید ان کے مائنڈ سے چشمے والی جگہ نکل چکی ہے اس ٹائم ہمیں بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ چشمہ کہاں پر ہے اس لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر اس چشمے کو تلاش کیا جائے لیکن ابھی تک ہمیں نہ کوئی چشمہ نہ کوئی شخص نظر آیا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی گھائیڈ لائن مل سکے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چشمہ فائنگ کر سکیں ارسلان اور وارس کافی سٹرگل کر رہے ہیں جھرنے کو تلاش کرنے میں اور ہمیں سگنل آئی ٹھنک مل چکا ہے کہ وہ جو چشمے کا راستہ ہے وہ اس طرف ہے تو وہ راستہ ہمیں مل گیا ہے تو ہم چلتے ہیں وارس ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اتنی ہائٹ سے بائیک کے ساتھ کیسے نیچے آنا ہے کافی مشکل اور دلچسپ راستے ہیں یہاں پر جگہ جگہ پہ پانی اور اونچے نیچے دشوار گزار راستے دیکھ کرتے ہوئے منزل کی جانب رواد ہوا ہیں اس ٹائم ہم موسیقی 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 مرحبہ lore مشابہ مشابہ ج مسئلہ دیکھیں کتنا خوبصورت تو یہ انڈیا کی بارڈر کے بالکل اوپر وہ اگر دیکھیں سامنے انڈیا کے جو علاقے ہیں نظر آ رہے ہیں اور ارسلان اور وارس پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہم سے پہلے بائک سٹینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک سٹک پکڑ لی ہے ایسے خطرناک راستوں پر چلنے کے لیے چھوٹے موٹے سیفٹی ویپن کا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم کیسے ایریا سے گزر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے رات کو صور یہاں پر آ کر فصلوں کو نقصان بنچاتے ہیں تو ان سے بچنے اور ان کو فصلوں سے بھگانے کے لیے انہوں نے یہ سائنسی اجات کی ہے یہ دیکھیں لکڑی کے بالوں سے اسے بنایا گیا ہے تاکہ کوئی جانور آ کر ان پر اٹیک نہ کر سکے یہ ایک شاندار تخلیق ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پر آ کر سو بھی سکتے ہیں اب یہاں سے نکلتے ہیں چشمہ کی طرف ہم بڑھتے ہوئے اس ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں بلکل اسے چشمے کے قریب ہے جس کے اب ہمیں بتایا جاتا کہ اس کا پانی جو زمین سے نکلتا ہے تو وہ بلکل میرے سامنے ہے یقین کریں آپ حیران کن مناظر ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اس ٹائم یہ چشمہ دکھائیں پہلے یہاں سے یہ ساپ پانی آپ اس کی گھرہ ہمارے اور اس کو پرید کریں اور ادھر سے بھی آئیں یہ دکھائیں یہاں سے یہ پانی جائے یہاں سے یہ زمین سے پانی جائے اس ٹائم یہ یہاں سے زمین کے نیچے سے بغیر کسی سورسس کے نکلتا ہوا شفاپ پانی صدیوں سے بہتا ہوا یہ جھرنا اور اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہوئے لوگ آپ کے سامنے ہیں اور یہ بھائی صاحب نہا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں نہا رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کس لیے نہا رہے ہیں یہ اس لیے نہا رہے ہیں اس پانی میں شفاہ اللہ کی طرف سے اللہ پانے دوانا جو بھی بماری میں تو بھی کھولے گے تو وہ پانی آتا کہاں سے ہے یہ زمین سے آرہا بھائی اگر آپ دکھائیں وہ پانی سامنے نیچرلی میڈیسن سے بھرپور زراد سے بھرا یہ پانی لوگوں کو صحت بخش رہا ہے یہ کوئی سپیسیفکیشن مطلب کہ یہ کس کس بیماری کے لیے بس چو بھی بیماری ہے انسان کو اللہ پاک خفا لیتا ہے کتنی باہر آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں آپ کو کیا پرابلن کی بس یہ لیکن کوئی مسئلہ انسان کو ہوتا ہے تو یہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں پہ یہ جرنا پہ کسی کندے کو شفاہ کیا اس نے مجھے بتایا کہ جہاں نکھانا کے لیے صحیح پانی ماشاءاللہ بھائیز آپ دیکھ ستے ہیں جیسا کہ ہم نے ان بائی ساتھ سے بھی پوچھا کہ یہاں پہ یہ جو کشما یہ زمین سے پانی نکلتا ہے اور یہ اتنا صاف اور شفاہ پانی ہے اور اس میں شفاہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے نحا لیتے ہیں اس پانی سے تو کافی زیادہ جو بیماریوں سے آپ نجھات پات سکتے ہیں تو سپیشلی ہم نے تقریباً بارہ سے پندرہ کلومیٹر کا سفر کر کے صرف اس جو جرنا اس کو دیکھنے کے لیے اور اپنے ویورس کو دکھانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو مزید ہم اس کا آپ کو بھیجٹ کرائیں گے اور یہ بائی ساتھ دیکھیں اس کا انہا رہے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں یہاں سے بھی یہ پانی آ رہا ہے یہاں سے یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے اور اگر کیمرruck começائجھے تو اس سائٹ سے بھی پانی آ رہا ہے پانی سارا کٹھ ہوگا ہے یہاں پہ یہ انہوں نے نے یہ بنائی ہے یہاں پہ پارک processor جس میں یہ سارا پانی جہاں پہ کلکٹ اوٹا ہے اور یہاں سے یہ لوگوں اس سے نہیں آتے ہیں اور انہوں نے انہیں مشاهد نہیں ہوتے ہیں اگر میں یہاں سے یہ پاس호 آپ تو پہلے دیکھیں کتنے مزے سے محکوم ہیں اور نے انہیں پتا ہے کہ اس پانی میں کچھ ایسا ہے تو یہ انہیں تو کوئی ٹھنڈ بانڈ نہیں لگ رہی لیکن یہاں پہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس طرح ہے اور یہ دونوں بلکل ٹھٹر رہے ہیں انہیں بہت زیادہ سدی لگ رہی ہے اور میں ان سے رسول کرتا ہوں کہ آپ بھی نہائیں ذرا ہمیں دکھائیں کیسے نہائیں کرتی ہیں ذرا ہمیں 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 دکھائیں کیسے کرتی ہیں تو کیسے جارنے بھی یہ آپ کو اس کو لے ہیں اور یہ ایک نایاب چشمہ ہے جو پاکستان اور ہنڈیا کا بارڈر ہے بلکل اس کے اوپر ہے اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل دیا بان جنگل اس میں چھپا ہوا ہے یہ چشمہ ہے اور ہم یہاں سے اپنی ویڈیو کو کلوز کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لے بھی تو کانڈی لائک شیئر اور سبسکرائب ڈیو کیجئے گا نیکس ویڈیو ملے گے تب تک کل یہ اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا موسیقی